موسیقی کریکنگ آف پیٹرولیوم فریکشنز لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈز کا ٹاپک ختم کیا تھا سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈز اور سب سے انڈ کے اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طریقے سے کروڈ آئل جو ہے اس کو ہم ریفائن کر کے پیٹرولیوم میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر پیٹرولیوم جو ہے اس کی پھر ہم فریکشنل ڈسٹلیشن کرتے ہیں جو کہ مختلف ٹیمپریچرز کی اوپر مختلف کمپاؤنڈز جو ہوتے ہیں وہ کنڈنس ہو جاتے ہیں پیٹرولیوم کے اندر سے اور ہمارے پاس مختلف پرادکٹس آتے ہیں جن میں ہمارے پاس نیپتہز شامل ہیں ٹھیک ہے الکینز شامل ہیں لوئر الکینز نیچرل گیس وغیرہ کے اندر جو ہوتی ہیں چیزیں وہ اس کے اندر شامل ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ گیس آئلز اس کے اندر شامل ہوتے ہیں کچھ لیوبریکنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے گیس آئلز کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر گیسولین بھی ہوتی ہے اور کچھ اور پرادکٹس بھی اس کے اندر سے ہم ایکسٹریکٹ کراتے ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ پیٹرولیوم کے اندر سے پرادکٹس نکال رہے ہیں ان میں آپ کے پاس کچھ ایسے پروڈیکٹس ہیں مثلا یہ جو گیس آئل ہے اس کے اندر اور جو لیوبریکنٹس ہیں جن کا فائدہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا گیسولین کا ٹھیک ہے گیسولین آپ کو پتہ ہے یہ ہم جس کو ہم عمومن سیمپل لینگویج کے اندر جس کو ہم پیٹرل بولتے ہیں نا پیٹرول کہتے ہیں بائک میں پیٹرول دلواؤ یا گاڑی میں پیٹرول دلواؤ وہ جو پیٹرول ہوتا ہے that is basically گیسولین گیسولین یویس وزارہ کے اندر بولا جاتا ہے یوکے کے اندر اسی کو لوگ پیٹرول بولتے ہیں تو گیسولین جو ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ایمپورٹنٹ فریکشن ہے اور اس کا یوزج سب سے زیادہ ہے compare to all others تو پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اور آپ کو ایک اور چیز بھی یاد ہوگی کہ جو ہم لوگ نے فریکشنل ڈسٹلیشن دیکھی تھی یہ ایک پورے چیمبر کے اندر ہم نے دسکس کی تھی نا فریکشنل ڈسٹلیشن کہ آپ کو یاد ہوگا یہاں سے ہم نے بات کی تھی کہ کروڈ آئل انٹر ہوتا ہے وہ ہیٹ ہوتا ہے almost 400 ڈگری سلسیس کے اوپر اور یہاں سے اس ریجن کے اندر تیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے نیچے ٹھیک ہے پھر آہستہ آہستہ آپ جو جو اوپر جاتے جاتے ہو تو اوپر کی طرف کیا ہوتا ہے تیمپریچر ڈراؤپ ہوتا جاتا ہے اور یہ مختلف شیلپس بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کے اوپر یہاں سے نیچے سے ہولز ہوتے ہیں پلیٹس کے درمیان یہ اس طرح کی پلیٹس ہوتی ہیں جن کے اندر ہولز ہوتے ہیں اور جب اوپر جاتی ہیں یہ گیسز جب اتنے ٹیمپریچر پہ آپ سکروڈ آل کو لے کے جاتے ہو یہ سارا گیسز میں کنورٹ ہو جاتا ہے ولٹائل فارم میں اور یہ پھر یہاں پہ جا کے کنڈنس ہو جاتے ہیں ڈیپنڈنگ کے کس کا بوائلنگ پوائنٹ وہاں پہ ریچ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو وہ وہاں پہ کنڈنس ہو جاتا ہے اور اس طرح آپ ساروں کو سیبریٹ کر لیے اب اس میں آپ دیکھو کہ یہ لوبریکیٹنگ آئل فیول آئل اور یہ کیروسین آئل جو ہیں یہ بہت ہی ایک چیز لاس ٹیم بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کاربن نمبر آف کاربن ایٹم جو ہیں یہ نیچے سے اوپر اگر آپ جاؤ تو ڈگریز کر رہے ہیں سب سے جو اوپر آپ کے پاس پروڈکٹس ہیں یہ آپ کو دیکھو ریفائنری گیسز ہیں جن کے در میتھین ایتھین پروپین اینڈ ڈیوٹین شامل ہیں ہم نے لاس ٹیم دیکھا تھا یہ فرسٹ فور گیسز جو ہیں یعنی کاربن اگر ایک سے چار کے درمیان کاربن ایٹمز ہوں تو وہ جو الکینز ہیں وہ سب سے اوپر والے ریجن میں ہوتے ہیں یہ جو یہ والا پیٹرل والا آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کاربنز ہوتے ہیں پانچ سے لے کے تقریباً آٹھ کے درمیان کاربن ایٹمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے فم پینٹین ٹو ہائر ونس اور نیپتھاس پھر جو کیروسین ہے نا یہ تقریباً پندرہ سے بیس کے درمیان اس میں کاربن ایٹمز ہوتے ہیں جن جو آپ نیچے آتے رہتے ہو لبریکیٹنگ آئلز ان میں آلموسٹ تھرٹی فائف ٹو فورٹی کاربن ایٹمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا چھوٹے الکینز کے اندر کنورٹ کر دیں اس پروسس کو ہم بولتے ہیں کریکنگ کسی بڑے الکین کو توڑ دینا یا کریک کر دینا یا آپ کے پاس فور ایکجیمپل تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ ایک بہت بڑا سا الکین ہے ٹھیک ہے اس الکین کا کیا نام ہے ڈیکین نام ہے اس الکین کا کیونکہ اس میں دس کاربنز ایٹمز ہیں تو اس کو ہم ڈیکین بولتے ہیں باقی سارے میں اس پہ ہیڈروجنز پھوٹ کر دیتا ہوں اب جب آپ تیمپریچر ویسے ریز کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ سٹیٹ چینج ہو جاتی ہے اگر یہ لیکوڈ فارم میں تھا تو یہ گیس میں کنورٹ ہو جائے گا فور ایکجیمپل اس ڈیکین کا بولنگ پوائنٹ جو بھی ہے ون ففٹی کے قریب سپوز کہ اس کا بولنگ پوائنٹ ہے تو اب جب آپ اس کا تیمپریچر ریز کرو گے ون ففٹی کے قریب لیے جام تو جو ہی آپ ون ففٹی پہ پہنچ گئے تو یہ گیس میں کنورٹ ہو جائے گا لیکن رہے گا یہ پورا ڈیکین ہی رہے گا اور اس کا مولیکل یہ ہی رہ گا سی ٹین ایچ ٹونٹی ٹو ایک وقت ایسا آتا ہے جب تیمپریچر بہت ہی زیادہ ریز کر دو نا آپ ہلموس سیون ہنڈرڈ سے ایٹھ ہنڈرڈ ٹک لے جو یعنی گیس کو بھی آپ نے اتنا زیادہ تیمپریچر ریز کر دی ہے اس کا 700 800 اتنا زیادہ آپ نے تیمپریچر ریز کر دی ہے کہ یہ جو کوولینٹ بانڈز ہیں نا یہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں سے کوولینٹ بانڈ جو ہوگا وہ بریک اپ ہو جائے گا کسی ایک لوکیشن کے اوپر سے جب کوولینٹ بانڈ یہاں سے بریک اپ ہوگا تو یہ جو دونوں کاربنز نے ایک الیکٹرون پیر جو شیئر کیا اب وہ ان دونوں کے اوپر یوں فری فارم میں الیکٹرون آ جائے گا یعنی یہ اب ایک فری ریڈیکل بن گیا ٹھیک ہے اور یہ بھی پورا ایک فری ریڈیکل بن گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی ایک ہائیڈروجن یہاں پہ موف کرے گا اور یہ کمپاؤنڈ اس طریقے سے شیپ لے لے گا کہ دو کاربنز کے ساتھ یا آپ یوں کہہ لو کہ یہ والا جو ہائیڈروجن ہے یہ ادھر چلا جائے گا اس کاربن کے ساتھ اور اس کاربن سے بھی ایک بانڈ ختم ہو جائے گا یہ والا ہائیڈروجن جو ہے یہ شفٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ری ایکٹ کر جائے گا ٹھیک ہے اور وہ سمپلی آپ دیکھ لو کہ آپ کے پاس اوکٹین پیچھے بچ گیا اور پیچھے یہ دو کاربنز دونوں کا ایک ایک بانڈ خالی ہے دونوں آپس میں ایک بانڈ بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ ڈوٹس ہونوں کے ختم ہو جائیں گے دونوں نے آپس میں بانڈ بنا لیا اب دیکھو آپ کے پاس ایک الکین بن گیا اور ایک الکین بن گیا ایک اوکٹین اور ایک ایتھین ان کو یہ میں کیوں ایسے نام دے رہا ہوں یہ آپ کو اس سے نیکس چپٹر کے اندر سمجھ آئے گی کہ ان الکینز کو الکینز کو الکینز کو نام کیسے دیا جاتا ہے بٹ یو کین سی کہ ہم نے ایک بڑے الکین کو کریک کر دیا یا توڑ دیا اور دو چھوٹے الکینز یا الکینز کے اندر کنورٹ کر دیا ٹھیک ہے تو کریکنگ کو آپ ڈیفائن کرتے ہو it is thermal decomposition یعنی آپ نے decompose کر دیا break کر دیا molecule کو thermal یعنی heat کی وجہ سے heat apply کر کے آپ نے molecule کو break apart کر دیا ٹھیک ہے اور individual چھوٹے molecules بن گئے ٹھیک ہے اور وہ سارے hydrocarbons ہیں آپ نے ایک hydrocarbon کو break کیا اور hydrocarbons ہی بنے لیکن آپ نے ایک بڑے hydrocarbons سے چھوٹے hydrocarbons بنا لیے اب یہ جو thermal decomposition ہے یہ بہتر ہوتی ہے اگر ساتھ آپ تھوڑا pressure بھی apply کر دو اب ایک تھوڑا ہم mathematically ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں یہ جو اوپر میں آپ کو سمجھایا ہے mathematically اس کو دیکھنے کا طریقہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں let's suppose آپ کے پاس ایک الکین ہے الکینز کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس کاربنز ہوتے ہیں نا میں نے ابھی تک جتنے بھی الکینز بنایاں وہ سارے میں ایسے بناتا تھا ہر کاربن کے اوپر نیچے میں دو ہیڈروجنز لگاتا تھا اور جب آپ نے چین ختم کرنی ہوتی ہے تو سائیڈوں پہ آپ دو ایکسٹرا ہیڈروجنز لگا کے کمپاؤنڈ ختم کر دیتے ہو اگر میں نے یہ ختم نہ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں ایک اور سی ایچ ٹو لگا دیتا لیکن جب بھی مجھے ختم کرنا ہے ن پہ ایک ایک ایکسٹرا ایچ تو لگانا پڑے گا نا تو ہر کاربن کے ساتھ دو ہیڈروجنز تو کم از کم ہوتے ہی ہیں اور کونوں کے اوپر دو ایکسٹرا بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر آپ کے پاس ٹوٹل ن نمبر آف کاربن ایٹمز ہیں تو ہیڈروجنز کتنے ہوں گے اس کے ساتھ ٹو این یہ تو یعنی اگر آپ نے ن کے ویلو ٹو رکھی ہے تو ٹو این یعنی فور ن کے ویلو ٹری لکھی ہے تو ٹو این مطلب سکس تو ٹو این نمبر آف ہیڈروجن ایٹمز یعنی اوپر ملیچر ملا کے ٹوٹل اور دو ایکسٹرا سائیڈوں پہ بھی ہوتے ہیں تو اس کو اب ٹو این پلس ٹو یوں بریکٹ کے اندر یعنی اگر این نمبر آف کاربنز ہوں تو ٹو این پلس ٹو نمبر آف ہیڈروجنز ہوتے ہیں اور یہ الکینز کا جنرل فورمولا ہے اس کے علاوہ اگر آپ الکینز کی بات کر رہے ہو اگر میں یہاں پہ درمیان پہ کہیں پہ بھی ایک ڈبل بانڈ بنا دوں کسی بھی لوکیشن پہ اگر میں یہاں پہ ایک ڈبل بانڈ بناتا ہوں تو اب مجھے ان دونوں کے اوپر سے ایک ایک ہیڈروجن نکالنا پڑے گا ان دو کاربنز کے ساتھ سے کیونکہ اب ان کے بانڈز ایکسٹرا ہو رہے تھے اب کاربن چار سے زیادہ بانڈز نہیں بنا سکتا اب آپ دیکھو دو ہیڈروجنز کم ہو گئے ہیں تو اب آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ ایچ ٹو این پلس ٹو میں سے دو کم کر دو تو ٹو این بچ جائے گا صرف ٹھیک ہے تو الکینز جن کے اندر ایک ڈبل بانڈ ہوتا ہے ون ڈبل بانڈ ہوتا ہے جن کے اندر ان کا فورمولا ہوتا ہے سی این ایچ ٹو این اور اسی طرح اگر آپ اسی ڈبل بانڈ کو ٹرپل بانڈ میں اگر کنورٹ کر دو تو یہ والہ ایچ اور یہ والہ ایچ مزید آپ کو یہ والے دو بھی ختم کرنے پڑیں گے یہ دو ایچ مزید کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ سی این ایچ ٹو این میں سے دو ایچ اور کم ہو جائے یہ جو ٹو این مائنس ٹو ہو جائے گا اور یہ جو فورمولا ہے یہ الکینز کا جنرل سوری الکینز کا جنرل فورمولا ہے جس میں ایک ٹرپل بانڈ ہو الکینز ٹرپل بانڈ کنٹیننگ کمپاؤنڈ کو بولتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ بات اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کمپاؤنڈ ہے جس میں ایک ڈبل بانڈ ہے یہاں پہ یوں کر کے اور کسی ایک اور لوکیشن کے اوپر بھی ڈبل بانڈ ہے فر ایک جمپل یہاں پہ بھی ایک ڈبل بانڈ ہے ٹھیک ہے تو چونکہ دو ڈبل بانڈ ہیں تو دو ہیڈروجنز وہاں سے کم ہوئے اور دو یہاں سے بھی آپ کو کم کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے جتنے آپ کے ڈبل بانڈ زیادہ ہوتے ہیں اتنے آپ کو دو دو ہیڈروجنز کم کرنے پڑتے ہیں تو اگر کوئی ایسا الکین ہے جس میں دو ڈبل بانڈ ہیں تو اس کا فرمولا ایکزیکٹلی الکین والا ہو جائے گا سمجھو نا بات کو اور اگر کوئی ایسا الکین ہے جس میں تین ڈبل بانڈ ہیں تو اس کا جنرل فرمولا کیا ہو جائے گا سی این ایچ ٹو این پلس ٹو سمپل الکین کا ہوتا ہے نا اور اس میں سے تین ڈبل بانڈ کے بیجے چھے ہڈروجنز مائنس ہوئے ہوئے ہوں گے تو اس کا جنرل فرمولا ہو جائے گا سی این ایچ ٹو این مائنس ٹھیک ہے یہ کنسپٹ آپ کو میں کیوں دے رہا ہوں جنرل فرمولا اس کا کیونکہ ابھی میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ ماتھمیٹکلی آپ کس طریقے سے الکین سے چھوٹے الکینز بنا سکتے ہو اور الکینز بنا سکتے ہو ناو لیٹس ازیوم کہ آپ کے پاس ایک سمپل الکین ہے جس کے اندر این نمبر آف کاربنز ہیں اور اس کے اندر ٹو این پلس ٹو الکینز میں ہمیشہ این کاربنز ہوتے ہیں اور ٹو این پلس ٹو ہائیڈروجنز ہوتے ہیں اس کو اپنے چھوٹے الکین یا الکین کے اندر convirt کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک چیز میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ آپ ایک تو یہ کر سکتے ہو کہ اس سے ایک الکین بنا دو اور ساتھ ایک الکین بنا دو یہ پوائنٹ آپ یاد رکھ لو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک الکین کو توڑو اور دو الکینز بن جائے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگر آپ ایک الکین کو crack کرتے ہو تو اگر ایک الکین بن رہا ہے تو ساتھ ایک الکین کا بننا بھی ضروری ہے اور اگر دو الکینز بن رہے ہیں ایک الکینز کے ساتھ اگر دو الکینز بن رہے ہیں تو پھر کم از کم دو الکینز کا ہونا اور ساتھ کچھ ایکسٹراوس کے ساتھ ریکوارمنٹس بھی ہوتی ہیں وہ بھی ہونا ضروری ہے تو یہ چیز آپ کو ایک پوائنٹ تو بھی کلیر ہو گیا کہ اگر ایک الکین بن رہے ہیں تو ایک الکین کا بننا بھی ضروری ہے لیٹس ٹیک ایک ایکسیمپل اگر آپ کے پاس ٹوٹل پچیس کاربن ایٹمز ہیں تو سی ٹوئنٹی فائف ہو گیا تو ایچ کتنے ہو جائیں گے ایچ ٹوئنٹی فائف ٹوزار فیفٹی پلس ٹو فیفٹی ٹو ہیڈروجنز ہوں گے پچیس کاربنز کے اوپر نیچے دو دو ہیڈروجنز پچاس وہ ہو گئے اور دو کونوں والے پاون ٹوٹل ہیڈروجنز ہو گئے اب جب اس کو آپ کریک کرو گے کسی بھی طریقے سے تو کیا ہوگا کہ میں نے کہا ہے کہ ایک الکین بنے گا اور ایک الکین بنے گا ابھی تک جو میں نے آپ کو بتایا ہے اب اگر آپ اس سے ایک الکین بنا دو آپ کی مرضی ہے جتنے مرضی کاربنز والا بناو پچیس ہے نا ٹوٹل کاربنز تو الکین آپ بنا لو جو مرضی بنا لو بے شک تین والا بنا لو بے شک چار والا پانچے ساتھ آٹھ نو دس یارہ بارہ جو آپ کی مرضی ہے وہ بنا لو ٹھیک ہے آپ سنگل کاربن والا بھی بنا سکتے ہو لیٹس ٹیک دس کاربنز والا یعنی سی ٹین یہ میں الکین بنانے لگوں تو اس الکین کے اندر اگر دس کاربنز ہے تو ہائیڈروجنز کتنے ہوں گے سی ٹین کے ساتھ ایج ٹوئنٹی ٹو اب ہم ساتھ دیکھتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ ایک الکین اگر بننا ہے تو ساتھ دوسرا الکین نہیں بن سکتا لیٹس سی وائے کیونکہ پندرہ کاربنز تھے نا پچیس کاربنز سے دس تو آپ بنا چکے ایک کمپاؤن اب پندرہ کاربنز باقی بچکے ہیں اب سی ففٹین کے ساتھ اگر آپ الکین بنانے کی کوشش کرو ایک اور الکین اگر آپ بنانے کی کوشش کرو تو کیا ہوگا کہ ایج کتنے چاہیے ففٹین ٹوزر تھرٹی پلس ٹو تھرٹی ٹو آپ کو ایج چاہیے اب دیکھو کیا یہ بیلنسٹ ہے ریاکشن دس اور پانچ پندرہ پچیس کاربنز تو ٹھیک ہیں یہاں پہ بائیس اور بتیس چوون کاربنز ہوتے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ باون کاربنز ہیں تو یہاں پہ دو ہیڈروجنز ایکچلی زیادہ ہیں تو یہاں پہ ایکچلی ٹو کی بجائے آپ کو ٹھرٹی کرنا پڑے گا تاکہ ہیڈروجنز بیلنس ہوں اور اب آپ اگر غور کرو سی ففٹین ایج تھرٹی یہ ایک الکین ہے جس کے اندر سے دو ہیڈروجنز کم ہوئے ہیں یعنی کوئی ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں پہ ڈبل بانگ بناوا ہے تو یہ ایکچلی ایک الکین ہے تو اب آپ کو کلیر ہو گیا کہ اگر ایک الکین بن رہے تو ایک الکین بننا ضروری ہے چھیک ہے اس کے علاوہ ایک دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگین سی این ایج ٹو این پلس ٹو ہے اس کو آپ کریک کر رہے ہو ایک پوسیبلیٹی تو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر ایک الکین بن رہے اور ایک الکین بن رہے دوسری پوسیبلیٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس دونوں الکینز بن جائے ایک الکین پلس ایک اور الکین ٹھیک ہے اس کے اندر ہوتا کیا اگر دو الکینز آپ بنا دیتے ہو اس کی بھی ہم اگزیمپل لیتے ہیں ٹوٹل نمبر کاربن چلو تیس کر لیتے ہیں ہم ٹوٹل اور ہیڈروجنز پر کتنے ہو جائیں گے 3260 پلس 2 یہ آپ کے پاس ایک الکین ہے اس کو آپ نے کریک کی ہے تو جب آپ نے کریک کی ہے تو آپ کے پاس دو الکینز میں کہہ رہوں بنیں گے کون کون سے دو آپ نے بنانے آپ کی مرضی ہے آپ ایک دس کاربنز بنا لو سی ٹین الکینز کا کیا فرمولہ ہوتا ہے جنرل ایک الکین میں ایک ڈبل بانڈ ہے یہ ہم جو الکینز بنا رہے ہیں ایک ڈبل بانڈ والی الکینز ہے تو ایک ڈبل بانڈ والی الکین کے اندر دو ہیڈروجنز کم ہوتے ہیں الکینز سے یعنی ٹین ٹو ٹو مائنس ٹو یعنی ٹو ٹیک ہے وہ باقی بیچے کتنے رہے ہیں تیس تو تیس میں سے آپ تیس میں سے دس نکال دو بیس کاربنز رہے گیا تو سی ٹوینٹی ایچ کتنے اب آپ نے ایک اور الکین ہی بنانا ہے تو یہ فورٹی کاربنز کے ساتھ بنے گا now you see کہ آپ کے پاس ہیڈروجنز بیلنس ہو رہے ہیں ادھر بیس اور چالیس ساٹھ اور ادھر سکسٹی ٹو تو یہاں پہ ایک ایک ایکسٹرہ ایچ ٹو بھی پروڈیوس ہو جائے گا ٹیک ہے ایک پوسیبلیٹی یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس دو الکینز بنے اور ساتھ ہیڈروجن گیس ریلیز ہو جائے ٹیک ہے یا آپ کے پاس یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کے پاس تین الکینز بنے الکین پلس الکین پلس الکین اور ساتھ آپ کے دو دفعہ ایچ ٹو ریلیز ہو ٹیک ہے یا آپ کے چار الکینز بنے اور تین دفعہ ایچ ٹو ریلیز ہو ٹیک ہے تو آئی حوپ آپ کو بھی پوائنٹ سمجھا رہا ہوگا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے اصل میں کیونکہ جتنی دفعہ ایکسٹرا ایک الکین کا بننا ضروری ہے جو شروع میں آپ دیکھ چکے ہیں نا ایک پوائنٹ کہ ایک الکین تو لازمی بنتی ہی ہے اور ایک الکین نے لازمی بننا ہوتا ہے اب وہ جو الکین ہے وہ دوبارہ بریک ہو کے ایک اور الکین اور الکین میں بھی چینج ہو سکتا ہے یا آپ کہہ لو کہ اس الکین کے اندر سے آپ ایک ایچ ٹو نکال دو تو یہ الکین کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ جتنے برزی الکین بنا لو لیکن پھر ساتھ اس کے حساب سے آپ کو ہائیروجنز ایکسٹرا نکالنے پڑیں گے دو پوسیبیلٹیز آپ کو سمجھ آگئے تیسری پوسیبیلٹی یہ ہوتی ہے اگین سی این ایچ ٹو این پلس ٹو آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف کابن ایٹمز ہیں اس کو آپ کریک کر رہے ہو تو ہم نے یہ کہا تھا نا کہ ایک الکین اور ایک الکین جس میں ایک ڈبل بانڈ ہوتا ہے وہ بنتا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ الکین سے ایک الکین اور ایک الکین بنایا جا سکتا ہے اب چونکہ کسی کنٹینر کے اندر یہ ریاکشن ہو رہا ہوگا ریکمپوزیشن ہو رہی ہوگی تو یہ الکین بزاتے خود بھی تو ایک الکین اور ایک الکین میں کنورٹ ہو سکتا ہے نا اور جو اس سے الکین بنے گا وہ بھی بزاتے خود ایک چھوٹے الکین اور ایک الکین میں کنورٹ ہو سکتا ہے اور جو اس سے بنے گا وہ پھر ایک الکین اور ایک الکین کے اندر کنورٹ ہو سکتا ہے ایس فار ایس دہ کنڈیشنز آر سوٹیبل یہ اس طریقے سے کنورجنز ہوتی رہیں گی اب اگر آپ غور کرو ٹوٹل جو پروڈکس بنے ہیں وہ کیا بنے ہیں ایک الکین ایک الکین دوسرا الکین تیسرا الکین اور چوتھا الکین تو بنا ہی بنا تھا جو پہلے بنا تھا ٹھیک ہے نمبر آف الکینز ایکچولی جتنے مرضی آپ بنا دو سے کوئی فرق نہیں پڑتا کم از کم ایک الکین کا ہونا ضروری ہے this is once again a rule at least single الکین molecule should be formed ٹھیک ہے نمبر آف الکینز جتنے مرضی آپ کر دو نمبر آف الکینز not important اگر الکین کم از کم ایک ہے تو الکینز آپ جتنے مرضی ساتھ بنا دو سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے صرف کمپاؤنڈ ریاکشن کو بیلنسڈ رکھنا ہے اور اگر آپ نے ایک بھی الکین نہیں بنایا تو پھر آپ کو ہرڈروجن گیس ریلیس کرانی پڑے گی الکینز زیادہ بنانے کی وجہ سے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے دو الکینز بنانے کی کوشش کی ہے تو ایسا پاسیبل ہی نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ رولز تھے اس کے علاوہ آپ متمیٹیکلی اور بھی پرسنلی پریکٹس کر سکتے ہو کہ let me give you a task آپ اس بارے میں سوچو اگر آپ کے پاس لیٹسے بیس کاربنز اور یہاں پہ پھر کتنے ہروجنز ہوں گے ٹوئنٹی ٹوز آ ٹوٹی ٹوٹی ٹو یہ ایک الکین ہے اس کو آپ نے کریک کی ہے اب پہلے تو آپ جو رول سیکھ چکے وہ سیکھ چکے اب ایک نئی پاسیبلیٹی آپ امیجن کرو فرض کرو اس سے دو الکینز نئے بن جائیں چھوٹے چھوٹے سے ایک تین کاربنز والا بنا لو سی تھری ہے جب میں پروپین بنا دی ہے ٹری ٹوز آر سیکس پلس ٹو میں نے ایٹ کی ہے اور ساتھ ایک چار کاربنز والا الکین بنا دو سی فورڈ اور ایچ پھر کتنے ہو جائیں گے فور ٹوز آر ایٹ پلس ٹو ٹین یہ میں نے بیوٹین بنا دی ہے یہ ایک اور الکین ہے دو الکینز اگر آپ نے بنا دی ہیں تو اب باقی کمپاؤنڈ کو بیلنس کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے یا آپ خود پریکٹس کر سکتے ہو آپ اس کو پریکٹس کرنا اور آپ اس کنکلوجن پر پہنچ ہوگے میں آپ کو ڈائریکٹ اس کے ریزلٹس پتا دیتوں ہوتا کیا ہے جتنے آپ الکینز زیادہ کرتے ہو اتنے آپ کو اس کے حساب سے الکینز بنانے پڑ جاتے ہیں یعنی اگر آپ نے دو الکینز بنائے ہیں تو کم از کم دو الکینز کا ہونا ضروری ہے اور نہ صرف دو الکینز بلکہ ساتھ ایک تیسرا الکین بھی آپ کو ایکسٹرا بنانا پڑے گا ایک تیسرا الکین جس کے اندر آپ کو کتنے ڈبل بانڈز بنانے پڑیں گے جتنے نمبر آف الکینز آپ نے لیے ہیں اگر آپ نے دو الکینز بنائے ہیں تو پھر آپ کو کم از کم دو الکینز بنانے پڑیں گے اور ساتھ آپ کو ایک تیسرا الکین بھی بنانا پڑے گا جس کے اندر اتنے ڈبل بانڈز ہوں جتنے آپ نے الکینز بنائے ہیں اب آپ سوچ لو یہ کیسے بھاٹرو ہو رہی ہے تین اور چار سات کاربنز ہو گئے ہیں نا بیس میں سے ابھی بھی تیرہ رہتے ہیں اب آپ یہ والا الکین ہم سوچتے ہیں یہ ہم کون سا بنائے ہیں ہم کوئی بھی بنا سکتے ہیں لیٹسے آپ یہ سی تھری ایچ سکس بنا لو سی تھری ایچ سکس آپ نے یہ والا الکین بنا لیا اور یہاں پہ ایک الکین بنانا ہے یہ بھی آپ کوئی بھی بنا سکتے ہو پانچ کاربنز والے لٹسے بنا لیتے ہو سی پائیف ایچ ٹین اگزیکلی ٹو ٹائمز ہائیڈروجنز الکینز کے اندر ایک کوئلن ڈبل بانڈ والے الکینز اب دیکھو کاربنز کتنے ہو گئے ہیں فور فائیف سکس سیون ایٹ نائن ٹین اینڈ فائیف فیفٹین اب پانچ کاربنز ابھی بھی رہتے ہیں ٹیک ہے کاربنز کتنے رہتے ہیں پانچ اور ہائیڈروجنز اب کتنے رہتے ہیں اس میں تھے ٹین اس میں ایک ایٹین انڈ سکس ٹنٹی فور ہو گئے ٹنٹی فور ا Riot ٹنٹی فور ہو گئے اور توٹل کتنے ہیں فورٹی ٹو یعنی ہائیڈروجنز ابھی آٹھ رہتے ہیں اب آپ مجھے بتاؤ اگر میں یہاں پہ ایک پانچمہ پروڈکٹ اس طریقے سے بنا دوں کہ میں کلکین بناوں تو کیا وہ بھار ٹھیک رہے گی پانچ کاربنز ہیں نا ایک دو تین چار پانچ کاربنز ابھی بچ گیا اگر میں یہ سارے سنگل بانڈز کر دوں تو مجھے کتنے ہیڈروجنز چاہی ہیں پانچ کاربنز کے ساتھ مجھے فائف ٹوزار ٹین پلس ٹو ٹویڈروجنز چاہی ہیں اور میرے پاس کتنے ہیڈروجنز ایٹ یعنی چار ہیڈروجنز کام ہیں یعنی مجھے کم از کم دو لوکیشنز کے اوپر ڈبل بانڈ کرنا پڑے گا تاکہ چار ہیڈروجنز مجھے کم لگانے پڑے گا اب دیکھو آپ بانڈز پورے کر کے دیکھ لو جہاں جہاں پہ بانڈز کام ہیں مثلا اس کاربن کے تین ہیں یہاں پہ بھی ایک اچ لگ جائے گا اس کا ایک ہے یہاں پہ تین اچ لگ جائیں گے اب آپ کاؤنٹ کرو اس میں کتنے ہیڈروجنز لگے ہیں وان ٹو تھری ایک کم ہو گیا نا وہ اس کی ریزن کے یہاں پہ ایک اچ مسنگ ہے اور ایٹ ٹھیک ہے تو یہ سی اگزیکٹلی ایٹ اس کے اندر پورے ہو گئے ہیں یہ رول بھی اب آپ کو کلیر ہو جانا چاہیے ایک الکین اگر آپ نے ایک سے زیادہ اگر آپ نے الکین بنائے ہیں تو اتنے ہی الکین بنانے پڑیں گے پلس ایک ایکسٹر الکین بنانا پڑے گا جس کے اندر سیم نمبر آف ڈبل بانڈز ہوں جتنے آپ نے الکینز بنایا ٹھیک ہے یہ ایک رول ہو گیا اور باقی پچھلے رول جو تھے they were pretty easy کہ اگر آپ نے کم از کم ایک الکین بنایا ہوا ہے تو الکینز جتنے مرضی بنا لو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک رول تھا پھر ایک رول آپ نے دیکھا تھا کہ اگر ایک الکین دو الکینز آپ نے بنائے ہیں تو ساتھ آپ کو ایک ہیڈروجن گیس کا مولیکل ریلیز کروانا پڑے گا اور اگر دو سے زیادہ الکینز بنائے ہیں تو اس کے حساب سے پھر اگر دس الکینز بنائے ہیں تو پھر نو دفعہ آپ کو ہیڈروجن گیس ریلیز کروانی پڑے گی ٹھیک ہے اور پھر سب سے پہلا جو رول آپ نے دیکھا تھا کہ کم از کم اگر ایک الکین بننا ہے تو ساتھ آپ ایک الکین کم از کم پروڈیوز کر سکتے ہو تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ کمیسٹری کو سمجھنے کے لیے اور آپ نے دیکھا ہے کہ نمبر آف کابن ایٹمز اور ہیڈروجن ایٹمز کو آپ کس طریقے سے بیلنس ٹرک سکتے ہو کریکن جو ہے یہ بہت سارے طریقوں سے انڈسٹریلی کرائی جاتی ہے ٹھیک ہے کریکنگ میں ہمارے پاس تھرمل کریکنگ ہوتی ہے کیٹیلیٹک کریکنگ ہوتی ہے اور سٹیم کریکنگ ہوتی ہے اور یہ تینوں ٹائپس ہم اسے نیکس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے